رسول اللہ علیہ وسلم جو قوانین دیئے جو حکومت کے زور سے ناخذ کرنے والے وہ قوانین بھی ایسے ہیں کہ جس معاشرے کے اندر ان کو نافذ کیا گیا اس معاشرے کے اندر یقیناً امن قیم ہوئے تو آج دنیا کے اندر امن قیم کرنے کے لئے اور بدعمدی کا خاتمہ کرنے کے لئے ظلم کا خاتمہ کرنے کی صلاحیت اگر ہے ایک ظلم وہ ہے جو مار دھار کے ذریعے سے اور ایک ظلم ہے معاشی ظلم اس تحسادی نظام دنیا ہے جس میں غریب غریب تر ہوتے چل جا رہا ہے امیر امیر تر ہوتے چل جا رہا ہے سرمایہ دارانہ نظام میں روٹ کسوٹ ہے ظلم ہے جبر ہے دوسروں کی طولت چھیمنے کا اس میں نظام ہے اسی کے رد عمل میں کیمنزم آیا تھا اشتراکیت آیا تھا آ کے وہ بھی ناکام ہو گیا اور یہ سرمایہ دارانہ نظام دنیا کے اندر سودی نظام آج بھی موجود ہے اور کتنا ہی نظام ترقی کر رہا ہے دنیا کے اندر بے چینی پڑھ رہی ہے اور آج اگر معاشی اعتبار سے بھی دنیا کے اندر آمن قیم کرنے کی صلاحیت ہے تو وہ صلاحیت جو ہے وہ اسلام کے معاشی نظام کے اندر موجود ہے تو دنیا کو آج اس چیز کے ضرورت ہے وہ آمن کی ضرورت ہے اور آمن جو ہے وہ اس کی تحریم جو ہے وہ اسلام کے پاس ہے اس لیے جہاں جہاں اسلام آئے گا جہاں دین کی تعلیم آئے گی وہاں انشاءاللہ انسانیت کے لیے رحمت کی بارشیں آئیں گی رحمت کی بارشیں برسیں گی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی کیا خاصیت رکھی گی بڑے جلیل قدر اللہ کے وریحان ابراہیم امن اعدہ مالک امام ابو حنیف و رحمت اللہ کے شاگرد بھی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ جب اس امت کے تعلیم علم علم حدیث پڑھنے کے لیے دھر سے دکھلتے ہیں تو ہم تعالیٰ شانوہو ان تعلیم علموں کی رہلت کی برکت سے امت سے مسائل کو دور فرما دیتے ہیں اس لیے کسی قوم میں اگر کوئی نیا عالم بند کے آیا ہے تو یہ ڈاکٹر بند کے بھی آتے ہیں انجینئر بند کے بھی آتے ہیں ڈاکٹروں کا ڈاکٹر بند کے آنا یہ بھی رحمت ہے لیکن کس حد تک رحمت ہے یہ آپ حضرات خود فیصلہ کر لیں کوئی وکیل وکیل بند کے آتا ہے قانون پڑھ کے آتا ہے قوم کے لیے کس حد تک رحمت ہے قوم کو اس کا فیدہ کتنا ہے یہ قوم خود فیصلہ کر سکتی ہے لیکن کسی قوم میں اگر کوئی بچہ عالم بند کے آیا ہے وہ انشاءاللہ ایک آرکہ جو ہے وہ بہت سارے درانوں کی زندگیوں کو سمار دیں اس لیے سب سے زیادہ خوشی منانے کی ضرور ہے ڈاکٹر میں بھی خوشی منائیے کسی کا بچہ ڈاکٹر بن چکا ہو کسی کا بچہ وکیل بن چکا ہو وہ بھی خوشی منانے کی بات ہے لیکن سب سے زیادہ خوشی منانے کی بات یہ ہے اس گھر واروں کے لیے بھی اس علاقے کے لیے بھی جیسے علاقے میں کوئی نیا عالم من کے آیا ہے یاد رکھئے کوئی عالم من کے آیا ہے نتیجہ کیا ہوگا نبی عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آئیں گی اور نبی عبد صلی اللہ علیہ وسلم محمد تعالی شان قرماتے ہیں وَمَا رَسُلْنَا قَرِيْنَا رَحْمَتُ الْعَالَمِينَ آدھر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ نے فرمایا جو میں علم و ہدایت لے کے آیا ہوں اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کی مثال ہوتی ہے اس لیے جو عالمی علم دین پڑھ کے آیا ہے وہ نبی عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت لے کے آیا ہے وہ اس قوم کے لیے بھی مبارک بات کے چیز ہے دھروڑوں کے لیے مبارک بات کے چیز ہے تو میں ان طلبہ کو مبارک بات دیتا ہوں جو عالم مند کے آئے ہیں